السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس ماہ محرم الحرام میں اعمال وظائف کا سلسلہ جاری ہے تو آپ حضرات بھی استفادہ کریں سب سے پہلے یہ بات ارز کر دیتا ہوں اللہ جل شانہو نے اس دنیا کو اور جہنم اور جنت کو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جبروی زمین پر اتارا اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو اس مہینے کی نزبت حاصل کر چکی ہیں تو اس لیے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اسی طریقے سے ہمارے اہل بیعت میں جو کربلا کا ذکر ہے وہ بھی اس مہینے سے جڑا ہوا ہے تو انشاء اللہ العزیز اس مہینے کے تعلق سے ایک مفصل کلپ پکاٹ کروں گا اس وقت تک آپ حضرات کی خدمت میں اعمال وظائف کا سلسلہ جاری رکھوں گا اس میں سے ایک وظیفہ میں آپ حضرات کو اس محرم الحرام کی بنسبت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے اگر آپ اہل بیعت رضی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عیسال سواب کے لیے چار قل تین مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر حدیہ کر دیں یعنی عیسال سواب کر دیں اس کے بعد اس عمل کو آپ حضرات کرنا ہے عمل کیا ہے سب سے پہلے اہل بیعت کو آپ نے عیسال سواب کر کے یعنی چار قل تین مرتبہ پڑھ کر حدیہ کر دینا ہے اس کے بعد دو رکعہ صلات الحاجت نماز پڑھنا ہے اللہ تعالی کے سامنے اپنے حاجات کو رکھنا ہے اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر مراد پوری ہوگی آپ کی تنگ دستی ختم ہوگی عمل کا تریخہ ہے سو مرتبہ سورہ اخلاص سو مرتبہ سورہ اخلاص جب آپ سورہ اخلاص شروع کریں گے مثلا قل ہو اللہ آحد اللہ السمد پر جب پہنچیں گے ہر مرتبہ یعنی جب سورت شروع کر کے ختم کریں گے تو درمیان میں جب آپ اللہ السمد پڑھیں گے تو اس کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اس طریقے سے پوری سورت کو سو مرتبہ مکمل کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے حاجات کے لئے اللہ سے دعا کریں یقین جانئے کہ آپ کا کتنا بھی بڑا مسئلہ ہوں دنیا کا سب سے زیادہ مشکل ترین مسئلہ آپ سمجھا جاتا ہو آپ کے نزدیک یہ مشکل ترین کام بھی سامنے ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں سورہ اخلاص کی ایک ایسی طاقت ہے ایک ایسا کرشمہ ہے کہ آپ حضرات اگر یہ اس عمل کو کر لیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت ہی زیادہ برکت رکھا ہے بہت ہی زیادہ طاقت رکھا ہے کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے مگر یہ سب ازباب ہیں ہم کو عقیدہ پہلے ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد اعمال وعظائف کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہم ادھر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کام کر دیتا ہے بعض مرتبہ کسی مسلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تھوڑا دیر یعنی آپ کو امتحان کے طور پر آزمانے بھی لگتا ہے تو اس لئے ہم سبر کے ساتھ اس عمل کو کریں انشاءاللہ یقین جانئے کہ آپ کا ہر مسئلہ آپ کی ہر مراد اس ماہ مبارک کے اس عظیم مہینے میں اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ پوری ہوگی آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹھی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ حضرات کو بروقت نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں اسی طرح آپ حضرات ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نشر ہونے والے تمام اعمال وظائف دیگر احباب تک پہنچا کر آپ بھی ہمارے اس کار خیر میں معاون بنیں انشاءاللہ اس عظیم مہینے میں آپ حضرات کی قدمت میں ہر دن دو دو اعمال میں پیش کرتے جاؤں گا آپ حضرات بھی ہمارے اس چینل کے ترقی کے لئے اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے اللہ وبرکاتہ